شادی اور ولیمے کے موقع پہ آپ کی بیٹیاں بہنیں اور بیویاں جتنے کا پوڈر اور لالی استعمال کرتی ہے وہ اگر کسی بیوہ کی جھولی میں چلا جائے تو بیوہ اپنی کسی بیٹی کو ایک ڈپٹا اس پر ڈال سکتی ہے سر پر ویسے بھی ہمارے مذہب میں لالی اور پوڈر کا تصور کیا ہے چہرے پہ پوڈر لگایا تو آدھے گھنٹے سے زیادہ اس کا اثر نہیں ہوگا اور لالی میں بعض محققین کے نزدیک سور کی چربیں ملی ہوتی ہے ہماری بہنوں پر بھی مجھے تاجب ہے سور دیکھیں گی تو موہ کو ڈپٹا لگائے گی اور موہ تیڑا کرے گی جیسے کہ کسی نے کڑواہت چبا دی اس کے موہ میں اور سور کی چربی لگا کر کے ولی میں کا کھانا کھانے جا رہی ہے تو یہ سور کی چربی جو تیرے موہ کے لکمے کے ساتھ اور پانی کے ساتھ تیرے موہ میں جا رہی ہے تو تو سور کی چربی کھا رہی ہے شرم نہیں ہے اس کا احساس نہیں ہے نہ مرد منہ کرے نہ بھائی منہ کرے نہ بیٹا منہ کرے کون روکنے والا ہے کون ٹوکنے والا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مومن کی شان یہ ہے وہ برائی کو دیکھے تو پہلی کنڈیشن پہلی شان مومن کی یہ ہے کہ وہ طاقت سے روک سکتا ہو تو طاقت سے روکے طاقت سے نہیں روک سکتا ہو زبان سے روکے زبان سے نہیں روک سکتا ہو اتنے بھی قابل نہیں ہے تو کہا کہ وہ دل میں برا جانے اور دل میں برا جاننا یہ کمزور ایمان کی علامت ہے یعنی گناہ کو دیکھ کر دل میں برا جاننا یہ کمزور ایمان کی علامت ہے اور جو دل میں برا بھی نہیں جانتے وہ اپنی ایمان کی خیر ہی منائے مومن کی شانت ہے برائی کو دیکھے تو چیف پڑے عزت اور زلد کی کوئی سکر نہیں کرے اٹھ کے کھڑا ہو جائے برائی ہو کیوں نہیں ہے اچھے سے برائی کو دور کرے طاقت سے دور کرے لیکن یہ کہاں رہ گیا میں اپنی بہنوں کو بھی پیغام دیتا ہوں ماں اور بہنوں کو یہ جو بعض لوگوں نے کہہ دیا اور بات سمجھ میں بھی آتی ہے محققین نے جو کہا نا میں نے اس کی پوری تحقیق پڑھی جس محققین نے لکھا ویسے میں جلدی سے جا وہ ان باتوں پہ یقین نہیں کرتا لیکن کچھ تحقیق بھی ہوتی واتس ایپ پہ اگر کوئی ڈال دینا کہ وہ بسکٹ میں فلا چیز ملی ہے تو ہم نہیں مانتے اس لئے کہ کسی چیز کی کہ حرام ہونے کے لئے دلیل قطعی کی ضرورت ہے اخباری خبروں سے کوئی چیز تھوڑی حرام ہوتی ہے لیکن اس محققین نے یہ لکھا کہ دوسرے کیونکہ انسان کی جو حرارت ہے وہ سدتیس درجہ سنٹیگریٹ ہے نا انسان کی جسم کی حرارت جو ہے تو اگر بکری یا گائے یا مرگی وغیرہ کی جو چربی اگر مرگی کی تو چربی کی دنی ہوگی لیکن اگر یہ چربی اس میں ڈالی جائے اور وہ سرکی ہوت پہ لگائی جائے تو وہ گرمی کی وجہ سے پگل پگل کر ٹپکے گی ہو جو حلال جانوار اس کی چربی نرم ہوتی ہے سوری کی چربی سخت ہوتی ہے کہ لگنے کے بعد وہ پگلتی نہیں یعنی ٹپکتی نہیں اسی لئے بعض محققین نے کہا ہے میں بعض کی بات کر رہا ہوں قید لگا رہا ہوں جن کو میں نے پڑھا ہے تو کم سے کم بہنوں کو اس سے بچنا تو چاہیے چلیں اگر ممکن ہے یہ تحقیق آپ کے نزدیک ڈاؤٹ فول ہو تو مشکوک تو ہے نا حرام نہ صحیح مشکوک تھے اس سے بچو اور اگر وہ واقعی سور کی چربی اس میں ملی ہے تو آپ کے پیٹ میں جائے گی تو وہی بچے کے شکم میں آئے گی نا وہ تو آپ کا بچہ پھر اللہ والا کیسے ہوگا نیک کیسے ہوگا پریزگار کیسے ہوگا بچے صرف تقریر سن کے تھوڑی نیک بنتے ہیں اس میں کچھ ماباپ کا بھی رول ہوتا ہے ماباپ کا بھی انداز ہو